اگر آپ روزے کا سواب پورا لینا چاہتے ہیں اور اس کی روح کو محسوس کرنا چاہتے ہیں تو روزے کی سنتوں کا خیار رکھیں اور اس میں سے ہے آخری رات سہری کرنا اگرچہ پانی پی کر آپ سلسل میں نے فرمایا سہری برکت والا کھانا ہے پس اسے مت چھوڑو اگرچہ تم میں سے کوئی چند گھوٹ پانی پی لے بے شک اللہ تعالیٰ سہری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں افتاری میں جلدی کرنا آزان کے ساتھ ترک خجور کے ساتھ اگر یہ نہ ہو تو خجور کے ساتھ اگر یہ نہ ہو تو چند گھوٹ پانی پی لے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے افتاری کے وقت یہ دعا نبوی پڑے روزہ داروں کو افتاری کروانا حدیث میں ہے جس نے افتاری کروائی اس کے لئے روزہ دار کی طرح اجر ہے مبادہ یہ کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آتی رمضان میں عمرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان میں عمرہ حج کے برابر ہے دن کو مصروف کرے دعا کرنے میں قرآن پڑھنے میں اور دیگر نیکی کے کاموں میں بے شک رمضان فرصت ہے ایمان کی تقویت کے لئے اور آگ سے بچنے اور جنت پانے کی کامیابی کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کا ناک مٹی میں علودہ ہو جس نے رمضان پالی اور پھر رمضان چلا گیا اور اس کی معافی نہ ہوئی موسیقی